اسلام دوستو میں محمد رمضان اور ویلکم اکرد رمضان ہوں گارٹی چیلر پر دوستو آج میں گروہ کرنے لگا ہوں لیچی کا پودا یہ لیچی ایک پودی پیارا سا فروٹ ہوتا ہے اور یہ ہلکا پنگ کلرہ ہوتا ہے اور کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ پودا جب آپ نظر آ رہے ہیں یہ میں کوئی دن پہلے لے کے آتا ہے نرسری سے تو یہ پودا بنا ہوا ہے ایل ایر کے تھوڑ مطلب یہ سیٹ سے اگرونی کیا ہوا ہے اس کو ایل ایر کیا گیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے جو لیو خراب ہو گئے ہیں مطلب جس کو کسی کیڑے نکھا لیا تھا وہ میں رموک کر دوں گا تاکہ جو جو دیبج لیو ہیں ان کی وجہ سے اور پتے نہ خراب ہو جائیں کیونکہ اس پر لازمی بات ہے کیڑے اور جو فنگس موجود ہوگا تو وہ آگے بھی پھیل سکتا ہے تو یہ میں رموک کرنے کے بعد اس کو گروہ بائک سے نکال کر لگا ہوں گا اور پورٹ میں اور آج دیکھیں گے کہ میں اس کو کیسے لگاتا ہوں اس کی کیا احتیاط ہوتی ہے اور اس کو بعد میں کیسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو لیٹس سٹارٹ کرتے دوستو تو اس کے لیے جو میں مٹھی کا پورٹ جوز کر رہا ہوں یہ والا جو پورٹ میں جوز کر رہا ہوں اس کے اندر آپ وہ ہول نظر آ رہا ہوگا یہ ہول بہت ضروری ہے تاکہ یہ پانی فالتو ہو وہ ڈرین ہو جائے اور اس کی رونس کو خراب نہ کریں تو ابھی میں اس کا جو گروہ بائک ہے جو پولیتین کی تھیلی ہے جو کاٹ دوں گا اور اس کے دیکھیں گے کہ اس کی رونس کیسے ہیں اور اس کو لگانا کیسے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کی رونس آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ کافی اچھی گروہ ترہی ہے اس کی اس گروہ بائک اندر اور ابھی میں اس مٹی کے پورٹ میں لگا دوں گا یہ ایک فوٹ کا ڈائے کا پورٹ ہے اور میرے خاصل اس کے لئے بیسٹ ہے ایک دو سار ہے اس پہ آئیزیلی یہ رہ سکتا ہے اس کے بعد پھر اس کو دیکھوں گا مٹی میں لگانا ہے نیچے زمین میں جو اس کا پورٹ چین کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو میں جو سوال میلے جوز کر رہا ہوں وہ ہے کوکو پیٹ اور بابو مٹی کا میکس بچر اور ابھی کسی کے سب کا میں اس میں آرگانی کے کمیکل پورٹ زیاد نہیں کر رہا کیونکہ اس کی روٹس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے کمیکل پورٹ لائزر کو تو یہ ابھی تھوڑا بڑا ہے تو میں نیچے سے مٹی اس کی نکال دوں گا تاکہ یہ ایزیلی اس پورٹ کے اندر فیٹ ہو جائے تو مٹی اس طرح سے نکال نہیں ہے دوستو کہ اس کی روٹس دیمج نہ ہو ابھی میں نے اس کی جو مٹی ہے وہ جتکلی میں جھاڑ دی ہے اور وہ ابھی میں کیا کروں گا کہ جو مری میکچر بنایا ہے کوکو پیٹ کا بھلو مٹی کا وہ اس میں ایٹ کرتا جاؤں گا اللہ نتی زیادہ لائز سچ ہے ماتھ سچ ہے سچ ہے بھی дост كتھ مٹی اس لگے ڈالنے ہیں دوستو تاکہ اس میں کوئی مسام اخلاق نہ رہے اور اس میں پھر فنگس پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پودے کی جو جو شرمہا ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو یہ میں اچھے ٹکے سے فیل کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو میں لگاؤں گا اچھے سے پانی اور کوئی تینس کو رکھوں گا بلکوئی شیڈی ایرم میں اس کے بعد تیکسللیٹ میں شفت کر دوں گا یہ جو لیچی کا پودا ہے زیادہ ٹھنڈے لاکھوں میں کامیاب ہے اور میں یہ فاسٹ اکسپیریانس ہے جنوبی پنجاب پاکستان میں اس کو گروہ کرنے کا تو میں چیک کروں گا کہ یہ اس کے گروہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اس پر یہاں پھل بھی لگتا ہے لیکن یہ ہے اے لیرک تو تیار کیا ہوا ہے میں نے اس پر انشور کیا ہے نرسی والے سے اور اے لیرک جو پودا بنا ہوتے ہیں اس پر فل چاس ہوتے ہیں کہ فروٹنگ ہو جلدی ہو بجائے شیر کے گروہ کرنے کے تو دو سب یہ بلکل ریٹی ہے اس کو پر اچھے سے پانی دوں گا تاکہ اس کی روٹ جو ہے وہ شاک میں ہوں گی اور وہ اچھے سے پانی ضرب کر لیں اور اس کے بعد اس کو رگ نگا میں بلکل شیڈی ارمیں جہاں کچھ دن اس کو ڈیک سن لڈ نہ ملے تاکہ اگر یہ پودا اگر شاک میں ہو تو سروائز کر جائے اور میری خواہش ہے کہ یہ پودا بڑا ہو اور اس پر زبادست سا فروٹ لگے لیچی کا اور اس کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو بلکل جامن کی طرح ہوتے ہیں اور دیکھنے میں یہ جامن کا پودا لگتا ہے لیکن یہ جو لیچی کا فروٹ ہے اس کا ٹیسٹ جامن سے کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کا کلر مجھے بہت پسانتا ہے لیچی کے فروٹ کا ہلکہ پنک کلر کا فروٹ لگتا ہے اس پر اور دیکھنے میں یہ اگر اس سے پر فروٹ لگا ہو پودے پر اور دیکھنے میں بہت ہی وہ پیارا لگتا ہے دوستو تو لیچے دوستو ابھی میرا پود بلکل یہ ریٹی ہے اس کے لیے بلکل جامن کی طرح ہے لیکن یہ جامن کا پودا نہیں ہے یہ لیچی کا پودا ہے تو دوستو امید ہے میری آج کی ویڈیو اب لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو کومنٹس کر کے ضرور پتائیے گا اور ساتھ میں میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دباہ تیجئے تاکہ جو میرے نیو آنے والی ویڈیو ہیں اب لوگوں کو ملتی رہے تو دوستو اپنے رکے بہتا خیال انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ٹاپے کے ساتھ ہوکے جی ٹیک کر اللہ آفیس